موسیقی شہرت اور پدھ کے لالچ میں نمسکار میں ہوں پرشاند کٹارے اور آپ دیکھ رہے ہیں نرسنگھار کی کلنگ کتھا جہاں پیلی بھید کی خاکی نے دے گناہوں کے خون سے اپنی وردی لال کی موسیقی موسیقی کیانوے میں گیارہ سکھوں کے قتل عام کی خبر سے پورا دیش تھر رہا اٹھا مارنے والے یو پی پولس کے ملازموں نے سکھوں کا انکاؤنٹر کر انہیں آتنک وادی قرار دیا مگر اس کی سچائی سے جب پرتیں ہٹنی شروع ہوئیں خاتیداری عدالت کے کٹ گھرے میں ملزم بن کر کھڑے ملے آپ بھی دیکھئے آخر کیا تھا پچیس سال پہلے کا خونی سچ وہ تاریخ تھی 12 جولائی 1990 جب نانک متہ پٹنا صاحب حضور صاحب اور کئی تیرتھستلوں سے سکھ سمودائے کے ایک گیارہ تیرتھیاتریوں کا جت تھا اٹھاوہ سے پیلی بھیت کیلئے روانہ ہوا بس میں سوار ایک گیارہ تیرتھیاتری او سنہونی سے انجان تھے جہاں ایک سوچی سمجھی ساجش کا تانہ بنا بھنا جا چکا تھا زلہ اٹھاوہ سے چلی بس سنکھیا یوپی چھکویس شون نے دو چار پانچ میں سوار بس رفتار سے لبیز آگے بڑھ رہی تھی لیکن بدایوں کے کچھلا گھاٹ پر یوپی پولیس نے بس کو اوور ٹیک کرتے ہوئے مسافروں سے بھری بس کو روک دیا اور بس کو کبر کر کے تیری بھیت کی طرف بڑھ گیا بس میں سوار مسافر سمجھ نہیں پا رہے تھے کتنی بھاری تعدادات میں چڑھے پولیس کرمیوں کا کیا مقصد ہے ڈھائی سہنی حالف میں بیٹھے تیر فیاتری ڈھبرہت میں کچھ بھی نہیں سمجھ پائے ہر کوئی اپنی سلامتی کی دعا کرنے لگا لیکن پیلی بھیت آتے ہی سکھ تیر فیاتریوں کی پریشانی پر اس وقت بل پڑا جب بس میں سوار ایک گیارہ سکھوں کو بس سے نیچے اتار بس کو روانہ کر دیا گیا اور پھر شروع ہوا ایک ایسے خونی کھیل کا آگاز کہ پورا ہندوستان ہر را اٹھا چلیے آپ کو لیے چلتے ہیں ہمارے پیلی بھیت کے سموادہ تھا سارک پرویس کے پاس جو پچیس سال پہلے کھیلے گئے خوفناک کھیل کی پرت در پرت ہٹائیں گے یہی وہ سڑک ہے جہاں پر آج سے پچیس سال پہلے سکھوں کا امانوی طریقے سے نرسن ہار ہوا تھا جس روڈ پہ اس وقت ہم چل رہے ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں سے سمودائے کے تین لوگ کو لے جا کر پولیس دوارہ بے دردی سے قتل کیا گیا تھا لیکن سی بی آئی کورڈ میں پچیس سال یہ مقدمہ چلنے کے بعد آج جب یہ فیصلہ آیا ہے تو سکھ سمودائے اپنے آپ کو قانون بے وستہ کے پرتی اپنا آپ کو سرکشت محسوس کرتے ہوئے بتا رہی ہے اور اس فیصلے کا بہت بڑی توجہ دے رہی ہے اب سکھ سمودائے کے لوگوں کا ماننا ہے کہ انہیں نیائے پالکہ پر پورا بھروسہ ہے ہمارے سموات داتا سارک پرویز کی مانے تو بس میں گیارہ سکھ سیر تھیاتری موجود تھے جنہیں ساجش کے طہر پیلی بھیت میں بس سے اتارا گیا پیلی بھیت کے رہنے والے نرندر سنگ اور نندر پیلی بھیت کے رہنے والے لکھونڈر سنگ اور لکھا پیلی بھید کے رہنے والے تلوینڈر سنگ گردازپور کے باشندے بلجیت سنگ گردازپور کے رہنے والے جسوند سنگ بٹالہ کے رہنے والے کرتار سنگھ بٹالہ کے رہنے والے جسون سنگھ اور فوجی بٹالہ کے ہی رہنے والے مخویندر سنگھ گرداسپور کے باشن میں ہروندر سنگھ گرداسپور کے رہنے والے سرجن سنگھ گرداسپور کے باشن میں رڑھیر سنگھ ہم آپ کو آج ملواتے ہیں ملکھا سنگھ جی سے جو کی اس پورے مقدمے میں ایک اہم گواہ رہے ہیں اور انہوں نے اپنی گواہی سی بی آئی پورٹ میں دی تھی آئیے بات کرتے ہیں ملکھا سنگھ جی سے آئیں گے سی بی آئی پورٹ نے بہت بڑا ایک فیصلہ سنایا ہے اکتالیس پولیس کرمیوں کو انہوں نے دوشی پایا ہے انیس سو اکھیانوے کا یہ معاملہ ہے اور انیس سو اکھیانوے میں پولیس کرمیوں نے دس ماسوم سکھ جھوکو کی ہتیاں کی تھی جس میں آپ گواہ بھی ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کس طرح سے ان لوگوں نے یہ کانٹ کیا تھا پولیس والوں نے یہ تنامت ہے جتنا جانتے اتنا آپ کو بتا سا ہوتے ہیں جہاں سے آپ نے جیسے پہلے بتایا کہ دو گڑی گڑی تھی اپنے کھیر سے باہر آ ریا تھا کام کر کے جب ہم نے بارہ کا ٹائم تھا اور ٹائم سے بارہ تھا کہ جب گڑیاں گڑیاں دیں میرے کو پولیس والے ایتر سے بھی در بھڑی کھڑے تھے دو چار اپنے سردار تھے ان کے بال کھلے ہوئے تھے کہ ہم نے ادھر سے دیکھنے لگے کہ یہ پولیس والے ہمارے کو گالی دینے لگے ہم نے اتنی دیر میں اپنے چلے اپنے گھر کے آگے اسے جا رہا کے ہم نے باہر میں دیکھا کھانا کھونہ کھا گی جا گے جہاں گے گھڑیاں مالا کا کیچن پر نکل گئیں یعنی بس میں سوار گیارہ سکھ سیر سیاپیوں کو اتارا گیا اور پولیس کی منی بس میں بیٹھا کر پیلی بھیت کے تین تھانہ چھتروں میں بندھک بنایا گیا اور بارہ جولائے انیس سکھ کھیاندی کی راز تقریبان بارہ بجے پیلی بھیت تھانہ بلسندہ کے فغنائی گھاٹ میں چار سکھوں کو تھانہ نیوریا کے دھمیلہ کوہ میں چار سکھ اور تھانہ پورنپور کے پتہ بوجھی جنگل میں دو سکھوں کو بیرہمی سے پیٹ کر فرضی انکاؤنٹر میں مات کے گھاٹ اتار دیا گیا تین تھانوں کی پولیس نے پولیس فورس کے ساتھ مل کر اس نرسندہار کو انجام دیا مگر جیسے ہی بارہ جولائے کی خونی سیاہ رات ڈھلی تیرہ جولائے انیس سوئے کیامدے کی صبح ہوتے پورا دیش اس سوال کو لے کر پسو پیش میں پڑ گیا کی کیا واقعی جن سکھوں کو مات کے گھاٹ اتارا گیا تھا جنہیں مار کر پیلی بھیت پولیس چوڑی ہو رہی تھی وہ ایک گیارہ بے گناہ سکھ آتنگواری تھے تو سچائی سمجھتے دیر نہیں لگی فرضی انکاؤنٹر میں مارے گئے سبھی سکھ بے گناہ تھے جنہیں پیلی بھیت پولیس نے مار کر شہرک بٹوڑنی چاہی تھی ملکہ جی سکھ سمجھتے دیر نہیں لگا ملکہ جی سکھ سمجھتے دیر کو بہت بڑا ایک سی بی آئی کی عور سے ایک انصاف ملا ہے اس انصاف کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ سی بی آئی کورٹ کا فیضلہ آپ کتنا اچھا مانتے ہیں کہ سی بی آئی کورٹ نے آپ لوگ کے پخش میں فیضلہ دیا ملکہ جی آپ یہ بتائیے سی بی آئی کورٹ کے فیضلے سے آپ کتنا پھوچھا ہے میں تو پورا پھوچھا ہے جو لوگ کہہ سلا ہے بھی صحیح ہے جس کا جو بھی ہوتا ہے بہت بڑی ہے 11 میں سے 10 سکھوں کا شہ تو پولیس کو ملا لیکن 11 میں یوک تلویندر سن کا شہ نہیں ملا جس کے بعد تلویندر کے پیتا ملکہ سنگھ نے اس کھٹنا کو عدالت میں اٹھایا اور اس کے بعد 15 مائی 1992 کو یہ معاملہ سی بی آئی کی وشیش عدالت میں ہستانتریس ہو گیا حیرانی کی بات تو یہ بھی ہے کہ پیلی بھیت کے بھیتا تین تھانا چھتروں میں بے گنات زندگیوں کو قید کیا گیا اور محض 24 گھنٹے کے بھیتا ان کی لاشیں بچھا دی گئی شاوکا انتیم سنسکار کر دیا گیا اور کسی کو کانو کان خبر تک نہیں لگی مگر جب تک پیڑت پریوار کے کان سکھ خبر پہنچی بہت دیر ہو چکی فورزی انکاؤنٹر میں مارے گئے سبھی سکھوں کے گھروں میں ماتم کا بسیرہ تھا کئی پریوار ہوش گوا چکے تھے کسی کا سہاگ اجڑا تھا تو کسی بچے کے سر سے پیٹا کا سایا اٹھا تھا تو کوئی باہ اپنے بیٹے کی لاش کے لیے ترسنے پر مجبور تھا اسی کڑی میں جب پیڑت پریوار کو اپنے بے گناہ بچوں کی لاشیں نہیں ملی تو سی بی آئی کی وشیش عدالت سنوائی شروع ہوئی اور جب اس کیس کی پرتے ہٹنے لگی تو ایک کے بعدے کئی سنسنی خیش سچ سے پردہ اٹھا کہیں جائیے گا نہیں ابھی بتائیں گے کی کیسے پیلی بھیت پولیس نے اس کیس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی چوکانے والی بات یہی ہے کہ پچیس سال پہلے پیلی بھیت پولیس نے گیارہ بے گناہ سکھوں کو آتنگوادی ثابت کر کے ان کے خون سے ہاتھ رنگے اور پھر خود کے گناہ چھپانے کے لیے لاشوں کانتنم سنسکار بھی کر دیا وہ بھی یہ بتا کر کی سبھی لاش لا بارس تھے ان کا کسی سے واسطہ نہیں تھا اب ذرا چلیے اس پریوار سے بھی آپ کو ملاتے ہیں جن کے زکم آج بھی ہرے ہیں دفت سکھوں کے قتل عام کے بعد ان کی لاشوں کا انتنم سنسکار کر دیا گیا اس بات کا ملال تلویندر کے پیدا ملکیت سنگھ کو تھا جنہوں نے عدالت کی شرن لی انصاف کی آواز برند کی تب کہیں جا کر ان کی کوشش رنگ لائے لیکن بدلے میں تلویندر کے پتا کو اپنا آشیانہ چھوڑنا پڑا آروپی پولس کرمیوں نے ہر طرف سے ملکیت سنگھ کو پریشان کیا انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ان کے ذہن میں خوف کا بیج بویا گیا نتیجہ پیڑی بھٹ کے رہنے والے ملکیت کو پنجاب جا کر بسنا پڑا اور پھر اس دیش کو ہی چھوڑنا پڑ گیا لیکن دوسری طرف ماملہ سی بی آئی کی رشیش عدالت میں پہنچ چکا تھا کیس کی سنوائی کرنے والے جھج اور وکیلوں کی دلیل پر تاریخ پر تاریخ مقرر کرتے گئے اور گزرتے تاریخوں کے ساتھ ساتھ سنسنی خیز طتیوں کا سچ اجاگر ہوتا گئے آئیے بات کرتے ہیں میجر سنگھ جی سے جو پوری بات بتائیں گے کہ کیسے ان کے اوپر دباؤ بنایا گیا کیسے انہیں ڈرائیا گیا انہیں دھمکایا گیا کہ یہ اپنی گواہی واپس لے لیں مگر میجر سنگھ ایک ماتر ایسے شخص تھے جنہوں نے پولیس کے ڈر سے نہ آکل کے اپنے لوگوں کا ساتھ دیا اور آج اکتالیس کے اکتالیس پولیس کرمی سی بی آئی عدالت دورہ دوشی قرار دیئے گئے ہیں آئیے بات کرتے ہیں میجر سنگھ جی سے میجر سنگھ جی جاننا چاہیں گے آپ سے کہ کیا ہوا تھا انیس سو اکیانوے میں کیسی دہشت بنی ہوئی تھی کیا تھا پورا معاملہ جب ہم گواہ بنی تھے مجھے بہت ڈرانا تم گئے گیا تھا اس ٹائم پھر ہم ڈرینی ہم نے اپنا جو سچ تھا وہ ہی ہم نے کیا آج جی دن تک ہمیں ڈراتے ہو رہے تو مکاتے ہوئے ہر طرح کا لالچ ہر طرح کا دباؤ ہمارے پر گورنمنٹ کا پلس کا سب چلتا رہا ہم ڈرینی ان سے پھر بھی گواہی ہم سچ کی گواہی جو اسی بھی کوٹ سے جا گئے تھے گئے میجر سنگھ کتنے لوگ کے ساتھ میں پولیس نے اس ٹائپ کی گھٹنا کری تھی کتنے لوگ کو مارا تھا کتنا بڑا ننصر ہوا تھا اس میں تیر تھی آتری تھے تیرہ لوگ تھے خبار میں آیا تھا پریب پریب ہمارے جو سامنے نگلے تھے وہ تین آدمی تھے جو پیچھے گڑی میں پڑھے ہوئے تھے بندی آتھ بندی ہوئے تھے پاؤں بندی ہوئے تھے وہ گڑی سی بی آئی بھی جو جف سی جی جف سی سی اس پی دی اس میں پیچھے پڑھے ہوئے تھے دو ترپاری گار اس میں بیٹھ ہوئے تھے یعنی علاقائی لوگوں کے سامنے بے گناہ زندگیوں کے جسم میں سرکتہ بارود بھر دیا گیا مگر منظر دیکھنے والے چہرے خوف سے بھڑے تھے جو نہیں جانتے تھے کہ کس لیے بے گناہ سکھوں کی ہتیا کی گئی وہ بھی محض اس لیے کہ خونی بن چکے خاکی گھاریوں کی سراہنا ہو انہیں ترکی ملے پیلی بھید پولس نے فرضی انکاؤنٹر کیا کسی بھی سکھ کے پاس ہتیار نہیں تھے ایک گیارہ بے گناہ سکھوں کو مات کے گھاٹ اتارا دس سکھوں کو آن ریکارڈ دکھایا کہ گیارہ میں سکھ کا کوئی پتہ نہیں چلا چوبیس گھنٹے کے بھیتر لاشوں کا انتیم سنسکار کر دیا آپریشن کو کامیاب بنانے کے لیے تمانچے کو سراغ کے طور پر پیش کیا گیا بے گناہوں کا خون بہا کر واردات کو مدھےڑ قرار دیا میرے سنگھ جی اس سمیں پر یہاں پہ جب آپ لوگ رہتے تھے تو کیسا دہشت کا محول تھا کیا دہشت کا محول تھا اس سمیں جب آپ کچھ دہشت کے بارے میں بتائیں گے کیسی دہشت آپ لوگ کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی جب یہ کارڈ ہوا دہشت اتنی تھی کہ بٹھانے میں کوئی سکھ نہیں سکتے تھے نہ سرکاری افسر سے ہم کو باجی کر سکتے تھے نہ ہم کی جانے آنے سے بھی گبراتے تھے اور گورنمنٹ ہی اسے ہمیں ٹائم کوئی سکوٹ نہیں کھا رہی تھی کہ ہم پھر بھی ہم سائی تیڑے رہے ہیں ہم نے گبرائی نہیں ہم ایک ہے جو اگر دیکھی جائے گی موت ایک ہو جو ہم سچ پاری رہے گی بیجا سنگی آپ کے گھر سے کتنی دور پر یہ حادثہ ہوا گھر کے سم نہیں ہیں جو وہ نگلے تھے بلکہ روڑ کو پر مارا گھر ہے روڑ کو پر بار میں ہم آ رہے تھے اس کے سامنے ہی نگلے تھے بلکہ جو اداسہ ہوگا تھا دیکھیں ہم نے ابھی بات کری میجر سنگ جی سے میجر سنگ جی بتا رہے ہیں کہ انیس سو اکیانوے میں کیسا دلدناک حادثہ ہوا تین لوگ کو انہی کے سامنے گولی مالکہ پولیس نے مارا اور سیکھ ان کے گھر کے سامنے مارا کیاڑوے سکھ کا آج تک کوئی سراغ نہیں ملا تلویندر کا پریوار آج بھی اپنے بیٹے کے غم میں تڑپ رہا ہے مگر سی بی آئی نے جب کیس کی نفس تٹولی تو کئی ایسے تک سے سامنے آئے جہاں سوالوں کی جھڑی لگ گئی سی بی آئی کی وشیش عدالت میں سال تک سنوائی چلتی رہی جس میں ستاون پولیس کرمی سمیر تین تھانوں کے اسچوں اور کانسٹیبل شامل تھے جنہیں فرضی مدھے بھیر پہ پدرنتی کے لیے سکھوں کا خون کیا لہٰذا دس سکھوں کے قتل کی فائل تیار ہوئی اور سنتاون پولیس کرمیوں کے خلاف ٹرائل شروع ہوا جہاں من گڑھنک کہانی دے سی بی آئی کوٹ کے جسن رہے گا ابھی کہیں جائیے گا نہیں بتائیں گے کیسے سی بی آئی کوٹ کی نظر میں سنتاون پولیس کرمیوں میں سرط اروپی پولیس کرمیوں کی مات ہوئی اور سیٹالیس پولیس کرمیوں پر دوش ثابت ہوئی فرضی مٹھ بھیڑ کانٹ کو گزرے پتچیس سال ہو چکے ہیں لیکن آج جا کر سی بی آئی کی وشش حدالت نے ان سنتالیس پولیس کرمیوں کو ملزم قرار دیا جہاں سزا کا اعلان ہنا باقی ہے مگر وہ کون کون سے پہلو تھے جن کے شک کے دائرے میں خاکی دھاری آتے گئے ذرا گوھر کریے ایک زلے کے تین تھانہ چھیتروں میں ایک ساتھ انکاؤنٹر کیسے ہو سکتا ہے مارے گئے لوگوں کے شاؤ انتین سنسکار کے لیے گھر والوں کو کیوں نہیں دیئے گئے اگر مٹھ بھیڑ ہوئی تو مرنے والوں کے شریر پر لاتھی گنڈوں سے پیٹنے کی چوٹے کہاں سے آئے پولیس مٹھ بھیڑ میں کسی پولیس والے کو خروج تب کیوں نہیں آئے پولیس نے موقع ہے بارداز پارہ بور کے اسلحے دکھا اگر سکھ آتنگوادی تھے تو کیا تمنچے سے لڑنے گئے جبکہ پولیس والوں کے پاس تو ایک اے فورٹی سیون وغیرہ تھی کسی دہشت آپ کو محسوس ہوتی تھی کسی دہشت آپ کو محسوس ہوتی تھی خروج سے نکلنے میں ڈر لگتا تھا کیا لگتا تھا آپ لوگو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں وہ جاتنوں کو جیسے مرا گیا ہے کوئی اس میں کوئی سب نجائی تو مارے گئے اور کیا تھا اس میں کوئی فیصلے سے آپ کتنا سنتوشت ہیں جو بھی یہ بوٹو کرنے والا اتر والا ہے بات تو یہ ہے وکیل آر ایس لوڑی کی یاچکہ دینے کے بعد سنوائی کے بعد سپیم کورٹ 15 مائی 1992 کو ماملے کی جان سی بی آئی کو سامتی سی بی آئی نے ماملے کی ویویشنہ کے بعد 57 پولیس کرمیوں کے خلاف سبوتوں کے ادھار پر چارشیٹ جائے دی جہاں شکروار کو عدالت 47 پولیس کرمیوں کو ملزم قرار دیا وہیں دس ملزموں کی مات ہو چکی ہے میرا گواہی کا لمبر آیا تھا جی وہ لوگ آئے تھے پلیس والے آئے تھے کہ میرے کو دباؤں گی ڈال رہے تھے پھر ہم آئے تھے اپنی سچائی کی گواہی دینی تھی میں جو تھے گواہی دینی نہیں جو ہم نے دیکھا تھا وہ ہم نے کوڈ رہے میں جا کے بتا دیا یہ کوڈ رہے میں جو کراو بہت بڑیا کراو جو ہم نے سچی گواہی دیتی ہے جو ٹھیک گواہی کا کوئی ہم نے نہیں ہے تو سچی گواہی کے آپ خوشیں گی میں آئے ملا بلکل صحیح ملا جو بھی ملا صحیح ملا سی بی آئی نے اپنی چارشیٹ 178 گواہوں کے بیان درش کی پولیس کرمیوں کے ہتھیار سمیں 101 ثبوت تلاشی جانچ ایجنسیوں نے 207 کاغذاتوں کو بھی ساکش کے طور پر شامل کی سپریم کورٹ میں چارشیٹ آنے کے بعد 12 جون 1995 سنگیان لیا گیا 3 فروری 2001 ویچاران کے لیے ست رنیالے کو سپرد کیا گیا 20 جنوری 2003 کو ست رنیالے نے پولیس کرمیوں پر آروق تیہ کی اس ٹیم جاوے کٹنا ہوئی تھی یہ لوگوں میں ڈیس بہت سی پولیس میں سرداروں نے کافی ڈیس اس ٹیم کام جا رہا تھا اس ٹیم جی لوگ تھے پکڑے گئے تھے ان کو لے کے ماری روڑ کے کنارے سے نگلے تھی ہم نے خود دیکھے تھی اس کے دیکھنے کے بعد جب ہم نے سی بی آئی سے اس کی ربورٹ دے دی دوائی پا دی ہمیں ڈرائے گیا مکہ آگیا لاکھ کیا گیا پیسے کا دوائی مرد دینا ہم کریں گے یہ کریں گے پھر اس کے بعد ہم نے گورنمنٹ کے میں لے کے دیا پھر گورنمنٹ میں ماری کوئی افسر ہونے نہیں سکتی تو پولیس کے ساتھ ان کی تھی ان کی بیارتی کوئی سنتا نہیں تھا ہم نے کہہ رہا تھا ہم نے کہہ رہا تھا ہم نے جائیں گے مارد دیں گوئی بارنی کتے بارہ مرے ہیں تیرے مہارمی پڑھیں ہم نے گھبرائے نہیں اس سے گھبراتے گھبراتے ہم نے پھر بھی جاگے گوائی ہم نے داعت میں دی سنوائی کے دوران کوٹ نے یہ بھی سوال کیے تھے کہ کیا عوشکتہ تھی کہ تینوں سممندر تھانوں کی جی ڈی میں پی اے سی کی آمد اور روانگی رول کرنے والی بات تو یہ ہی ہے کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ایک تھانے کی جی ڈی میں گلتی ہو سکتی ہے لیکن ایک سار تینوں تھانوں کی جی ڈی میں غلط سمیت درج ہونا اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ نرسندھار کو مدھیڑ قرار دینے کے لیے فرضی ساخش تیار کیے گا کہیں جائیے گا نہیں ابھی باقی ہے اور ساریخ پر مہر لگنے جب سکھوں کے ہتھیاروں کو سزا ہوگی خاکی دھاریوں نے بے گناہ سکھوں کا کھن بہا کر ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کر صوبے کی تتکالین سرکار سمیت کندر سرکار کی طرف سے وہاں واہیاں لوٹی تھی لیکن آج ان فریبی مکار پولس کرمیوں کا چہرہ بینکاب ہو چکا ہے اور بارے ان کی سزا کی جو سنائے جانی باقی ہے پورے دیش کو جھر جھوڑ دینے والے اس جگہن واردات میں ہر کسی کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ دیش کی نیائے برنالی خطرے کی عزت میں ہے جہاں بے خاف ہو کر بے گناہ زندگیوں کے لہو سے خونی کہانی لکھی جاتی ہے ترقی کے لئے خون بہایا جاتا ہے قانون کو ٹھنگے پر رکھ کر نیائے برنالی کا مزاق بنایا جاتا ہے لیکن ان تمام پریوار والوں نے دیش کی نیائے برنالی پر یقین کیا جنہیں اس دن کا انتظار تھا جب دوشی پولیس کرمیوں کے خلاف سزا سنائی جائے گی اور وہ گھڑی آنے والی ہے جب چار اپریل دوہزار سولہ کے دن سبھی سیتالیس دوشی پولیس کرمیوں کے خلاف سزا مکرر ہوگی سیوی آئی نے اپنی جاج کے دوران سبتاون پولیس کرمیوں کو دوشی مانتے ہوئے ان کے برنو دے چارشٹ لگایا تھا ٹرائی کے دوران دس ابیوکٹوں کی مٹی ہو چکی تھی بچے ہوئے سہیتالیس ابیوکٹوں کو ماننی نیائے لینے دوشی پاتے ہوئے بھاتی ڈنڈک سنگیتہ کی دھارہ ایک سو بیس بھی تین سو دو تین سو چو سٹ تین سو پیسٹ دو سو اٹھارہ ایم ایک سو سترے کے تحت دو سدھی کیا ہے تتھا دنان چار چار دھوزار سولہ کو کوانٹم آر پنیشمنٹ پر ہیرنگ کے لیے تیتی نیت کی ہے سیتالیس پولیس کرمیوں کو دوشی قرار دیا گیا جہاں چار اپریل کو یہ بھی تیہ ہوگا کہ سی بی آئی کی وشیش عدالت جج ڈللو سنگھ کیسے فیصلہ سناتے ہیں یعنی اگر ابھی اوچن پکش کسی بھی ملزم کا اپراد ریئرسٹ آف دھ ریئر کیس میں ثابت کرتا تو دوشی کے خلاف فانسی کی سزا ہو سکتی ہے لوڑتے ہوئے کچھلا پل پہ پولیس والوں نے گھیر کے گیارہ تیر ثیاتریوں کو نیچے اتار کے الگلہ ستھانوں پہ فرجی مٹھویڑ دکھا کے ان کو مار دیا تھا اور اگلے دن پیپر میں نیوز جائی کی ایک ہی سمیہ میں ایک ہی جلے میں تین ستھانوں پہ مٹھویڑ ہوئی جس میں کوئی پولیس والا نہیں مارا گیا لیکن گیارہ آنتقبادی مارے گئے لیکن وہ آنتقبادی نہیں تھے اس میں سبھی نردوش تیر ثیاتری تھے جو کی بس دوارہ حجور صاحب تیر ثیاترہ کے لیے گئے ہوئے تھے ان میں میری بوہ جی کا بیٹا بھی تھا عدالت نے سبھی دوشیوں میں بیس آرپیوں کو نیائی کا بھی رکشہ میں جیل بھیج دیا اور ستائیس گہر حضر دوشیوں کے خلاف گہر زمانتی وارن جاری کیا ہے ان کی موجودگی کے لیے چار اپریل کی تاریخ مقرر کی گئی ہے اس فرضی مربھیڑ میں ستاون پولس کرمی شامل تھی جس میں دس آرپی پولس کرمیوں کی مات ہو چکی ہے لیکن حیرانی والی بات یہی ہے کہ اس سنوائی کو دو دشک سے بھی زیادہ کا وقت ہو چکا ہے اور انصاف ملنا ابھی باقی ہے یہی نہیں ارون جی سے بات کرنے کے بعد یہ بھی پتا چلا کہ ان لوگوں کو پولس نے اتنا پریشان کرا اتنا ٹالچر کرا کہ ان لوگوں پہلے تو اتر پردیش سے ہی پلائن کرنا پڑا بعد میں ان لوگوں کو دیش سے بھی پلائن کرنا پڑا ہے آج یہ پورا پریوار کینیڈا میں رہ رہا ہے یہ ان سے بتاتے ہیں ہاں جی پولس والوں نے یہاں پہ انہیں اتنا پریشان کیا کہ آپ اس کی جانچ کی مانگ اٹھا رہے ہو اور اس کو آپ وہ بتا رہے ہو انہیں اتنا پریشان کیا گیا کہ پہلے تو وہ اپنی کھیتی باری جمین انہیں یہاں بھی سب چھوڑ کے پنجاب میں چلے گئے لیکن پنجاب سے بھی انہیں بعد میں کناڈا جانا پڑا پوری پریوار کے ساتھ سنا آپ نے کیا کہتا ہے یہ پورے پیڑت پریوار وہ گھا کے لوگ کیمرمن پرنس کے ساتھ شارک پرویز سماچار پلس پیلی بھی اور نرسنگھار کی کلنگ کتھا میں بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے سماچار پلس موسیقی موسیقی